وَأَبْوَابِ مُنشَعِبَى اہم درین صورت قیاس باید کر اور سلاسی مزید فی کے جوابواب ہیں ان کو بھی اسی صورت پر قیاس کر لینا چاہیے بھئی یعنی ان میں بھی یہ تعلیلات اسی طریقے پر ان قوانین کے مطابق ہوں گی بھئی اب ذکر کر رہے ہیں فَمِن بَابِ الْإِفْعَالِ بَابِ اِفْعَالِ سے جو ہے اَعْلَى يُعْلِي اِعْلَاءً فَهُوَ مُعْلِن الْأَمْرُ مِنْهُ عَعْلِي وَالنَّهِ عَنْهُ لَا تُعْلِي یہ سر مختصر بھئی گردانیں آپ پڑھ چکے ہیں بھئی ورنہ ہونا تو یہ چاہیے ہر گردان کو یہاں جو جو ذکر کرتے جا رہے ہیں پوری گردان ہونی چاہیے لیکن وقت پھوڑا بھئی جلدی جلدی ہم کر رہے ہیں بھئی مختصر وَمِن مَحْمُوزِ الْفَائِ اور محموز الفا سے بھئی وَالنَّاقِسِ اور ناقِس محموز الفا بھی ہے اور ناقِس بھی ہے اس سے ہے وَمِن مَحْمُوزِ الْعَيْنِ اور محموز العین سے کہ ناقِب بھئی اصل تو چل رہی ہے ناقِس کی تعلیلات بھئی تو ناقِس کے ساتھ ساتھ جو کیا ہے محموز الفا بھی ہو اور ناقِس بھی ہو اب نسال ذکر کر رہے ہیں محموز العین بھی ہو اور ناقِس بھی ہو اَسْا يُسِ اِسَاعتًا بھئی بھئی یہ دراصل ہے اَسْا يُسِ اِسَاعتًا اَسْا اَسْا يُسِ جی تو اس کا ماتا کیا ہے سَا حَمْزَا يَا سَا حَمْزَا يَا تو دیکھو حمزہ عین کے مقابلے میں آیا تو محموز العین ہے اور الام کے مقابلے میں کیا ہے يَا تو ناقِس بھی ہے بھئی تو یہ اَسْا ہے بھئی اَسْا پھر بھئی وہ يَسْأَلُوا وَلَا قَانُون جاری ہوا يَسْأَلُوا میں بھئی حمزہ متحرک ہے مقابل حرکت صحیح ساکین ہے تو حمزہ کی حرکت مقابل کو دے کر حمزہ کو حضب کرنا جائز ہے تو یہاں بھی اسی طرح اَسْا کے اندر کیا جائز ہے اَسْا پڑھنا بھی جائز ہے اَسْا پڑھنا بھی جائز اَسْا پڑھنا بھی جائز اسی طرح يُسْأ يُسْأِ يُسْأِ پڑھنا بھی جائز اور يُسْأ پڑھنا بھی جائز دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں اَسْا يُسْأِ اَسْا اَسْا اَتَن فَهُوا کیا ہے مُسْأِن اصل میں ہے مُسْأِن بھئی تو مُسْأِن پڑھنا بھی جائز اور حمزہ کو حضب کرتے ہوئے حرکت مقابل کو دے کر اسے حضب کرنا بھی جائز مُسْأِن پڑھنا بھی جائز مُسْأِن اور مُسْأِن دونوں طرح جائز وَأُسْأِ يُسْأِ يُسْأَ یہ مجبول کے سیغے وئی اُسْأِن اصل میں کیا ہے اُسْأِي اور يُسْأ يُسْأ دونوں طرح يُسْأ پڑھنا جائز اور يُسْأ بھی وَأُسْأِ يُسْأ اِسْأَ فَذَاكَ مُسْأ یہ کیا ہے فضا کا مسعن مسعن پڑھنا بھی جائز اور مسعن پڑھنا بھی جائز الامر منہ آسی کیسے ہوگا کیسے بنا یہ اکرم وزن پر لے جاؤ بابی فعال ہے بھئی اسی لیکن یا تو حالت جزم میں گر جائے گی کیا ہوا اسی اچھا اور حمزہ کی حرکت ناقبل کو نقر کر کے اسے گرانا بھی جائز کیا ہوا اسی اسی نہیں ہے معلوم ہو یہ اسی ہے بھئی الامر منہ الامر منہ اسی شروع میں حمزہ وہ بابی فعال والا اور سا کے نیچے صرف کسرہ اسی اور دوسری طرح کیا پڑھنا جائز اسی پڑھنا بھی جائز اسی حمزہ بھی جائز ہے بھئی وَنَّهْيُ عَنْهُ لَا تُسِي اور اس میں لَا تُسْئِ حصل میں کیا ہے لا لَا تُسْئِ لیکن حمزہ کو حرکت ماقبل کو دیکھ کر حمزہ کو گرانا بھی جائز یہ تو تھا اس میں جوازی اس میں جائز تھا اس طرح کرنا لیکن آگے باب رویت آ رہا ہے اور آپ نے پڑھا تھا باب رویت کے اندر یہ قانون کہ افعال کے اندر یہ قانون وجوبی ہے بھئی رہا یا رہا آپ نے کل پڑھا ہے بھئی یا رہا پڑھنا جائز نہیں بھئی تو افعال کے اندر یہ قانون وجوبی ہے باب رویت کے بھئی وَقَذَا لِكَ اور اسی طرح کہتے ہیں اَرَا يُرِي دیکھا يُرْئِ بھئی اصل تھا لیکن یہاں پر يُرْئِ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے بلکہ کیا پڑھنا واجب ہے يُرِ اَرَا يُرِي اِرَا اَتًا فَهُوَ مُرٍ وَأُرِيَ يُرَا اِرَا اَرَا اَتًا فَدَاكَ مُرًا الْأَمْرُ مِنْهُ اَرِ وَالنَّهُ عَنْهُ لَا تُورِ عَلَى نَقْلِ حَرْكَةِ الْحَمْزَةِ لَا مَا قَبْلَهَا کس طریقے پر ہے حمزہ کی حرکت کو مَا قَبْل کی طرف نقل کرتے ہوئے وَحَذْفِ الْحَمْزَةِ اور حمزہ کو عذف کرتے ہوئے ان سب میں ایسی طرح تھا لیکن فرق میں نے بتلایا کہ بابِ اَسَا کے اندر جائز ہے اور بابِ اَرَا کے اندر واجب ہے وَمِن بابِ تَفْعِيلِ اور بابِ تَفْعِيل سے ناقص جو ہے نَجَّائِ نَجِّ تَنْجِيَةً الْآخِرِهِ آخِتَ تَقْرَدَان وَمَسْتَرِ اِن باب اَسْنَاقِصُ وَمَحْمُوزُ اللَّامِ بَرْوَسْنِ تَفْعِيلَةٌ میں آیت اور مصدر اس باب کا ناقص سے اور محمود اللَّام سے تَفْعِيلَةٌ کے وزن پر آتا ہے بھئی ابواب میں بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی ناقص کے یہ تَفْعِيلَةٌ یہ بابِ تَفْعِيل کا مصدر ہے تَفْعِيلَةٌ اور بتلایا یہ ناقص اور محمود اللَّام سے جو بھی ناقص کے ابواب ہوں گے ان میں بابِ تَفْعِيل کا مصدر کیا آئے گا تَفْعِيلَةٌ اسی طرح جو بھی محمود اللَّام ہوگا اس میں بابِ تَفْعِيل کا مصدر کیا آئے گا تَفْعِيلَةٌ آئے گا تو کہتے ہیں وہ مصدر اِن باب از ناقص و محمود اللام بروزن تفعیلتن میں آیت کہ مصر اس بات کا ناقص اور محمود اللام سے تفعیلتن کے وزن پر آتا ہے چنانچہ تنجیتن و تبریتن انہوں نے سب پر نصب لکھا ہوا ہے وہ گردان میں نصب آتا ہے اس لیے انہوں نے نصب لکھ دیا ورنہ یہاں نصب پڑھنا ضروری نہیں ہے وزن ذکر کیا جا رہا ہے گردان میں تو مفہول مطلق واقع ہوتا ہے اس لیے وہ کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے مصر بھئی چنانچہ یہاں ضروری نہیں ہے اس لیے پڑھنا چنانچہ تنجیتن و تبریتن و تسریعتن و تسمیتن دیکھو یہ سارے تفعیلتن وزن پر ہیں بھئی تنجیتن یہ ناقص ہے بھئی ناقص واوی ہے تبریتن یہ محمود اللام ہے بھئی تسریعتن یہ بھی محمود اللام ہے تسمیتن یہ بھی کیا ہے ناقص ہے بھئی ومن باب المفاعلہ اور باب مفاعلہ سے جو ہے ناقص جو ہے نا جای نا جی مناجاتاً الاخری آخر تک گردان کر لیجئے ومن باب الافتعالی اور باب افتعال سے اعترا یعتری اعتران الاخری آخر تک بھئی ومن باب الافتعالی اور باب انفعال سے انقضایاً زایاً قضی انقضاءً الاخرہ آخر تک بھئی ومن باب التفعالی اور باب تفعال سے ناقص جو ہے سبننا یا تبننا سبننا یا تبننا سبنین فہوا فہوا متبنن سبننا یا تبننا سبنین بھئی ٹھیک ہے سبنین لیکن پھر یہ حالت رفعی اور حالت جرری میں سبنین پڑھیں گے بھئی کیا پڑھیں گے سبنین یہ یا گر جائے گی بھئی سبنین پڑھیں گے آپ نے کیا کہا سبننا یا تبننا سبنین 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 ہونا چاہیے تھا سمجھ میں آیا بھئی لیکن آپ نے گردانوں میں پڑھا تھا بھئی قانون جاری ہوا بھئی اب وہی قانون یہاں ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ تبنین بلکہ یہ وابی ہے بھئی تو یہ یا بھئی حالت نصبی میں تو ہے تبنین لیکن حالت رفعی اور جری میں یہ گر جاتی ہے جائے جیسے قاضین حالت نصبی میں یا ہے اور قاضین حالت رفعی جری میں کیا ہو جاتی ہے یا گر جاتی ہے اجتماع ساکن ہے ان کی وجہ سے بھئی تو اب تبنین بھئی یہ یہ کیسے بنا وہ اب ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں تبنین دراصل تبننون بود بھئی اصل میں کیا تھا تبننون تفاعلون بابی تفاعل ہے نا اسی وزن پر لے جاؤ تفاعل تفاعلون تبننون وو را بیا بدل کردند وو کو کسے بدل دیا یا سے کیا ہوا تبنین تبنین ہوا بھئی وقبل یا بکسرہ بدل کردند اور یا سے قبل کس کو بدل دیا زمے کو کسرے سے بدل دیا تو کیا ہوا تبنین تبنین ہوا اچھا تبنین اچھا یہ وو کو یا سے بدلا اور یا سے ما قبل پھر کسرہ لے آئے یہ اعلال کیا بھئی یہ کہاں کریں گے کس طرح کریں گے اب وہ قانون ذکر کرنے لگے ہیں بھئی قانون قانون یہاں ضمیر راجے ہیں اس اعلال کو جو ما قبل میں بیان ہوا بھئی یہ صاحب کتاب جو مصنف ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک سیغے کے اندر سیغے کا اعلال ذکر کرتے ہیں کہ اس میں کیا تبدیلی ہوئی کس طرح ہوئی پھر اس کے بعد اس اعلال سے متعلقہ قانون ذکر کرتے ہیں بھئی تو یہاں بھی پہلے ایک سب دیلی ذکر کر بھی ایک اعلال ذکر کیا اب کہہ رہے ہیں قانون اس اعلال کا قانون یہ ہے جو آگے بیان کر رہے ہیں بھئی پورا سمجھ میں آگئی بھئی تو حاضر امیر کس کو راجے ہے اس ماہ قبل میں آنے والے اعلال کو راجے ہے بھئی اسی طرح آگے بھی جہاں بھی آئے اسی طرح ہوگا بھئی قانون قانون اس اعلال کا قانون وہ یہ ہے بھئی ہر واوے کے در اسم متمکن بر طرف افتت ہر وہ وہ جو کہ اسم متمکن میں طرف پر واقع ہو بھئی کنارے پر واقع ہو بھئی اسم متمکن کہا بھئی یعنی معرب اسم متمکن کس کو کہتے ہیں معرب کو جس پر اعراب آتا ہے بھئی ظاہر ہوتا ہے اور اور تو اس کے ذریعے خیل کو نکال دیا اسم کی قید لگائی تو کس کو نکال دیا خیل کو معلوم ہوا یہ خیل سے متعلق قانون نہیں ہے نیز متمکن کہا غیر متمکن یعنی مبنی کو نکال دیا بھئی معلوم ہوا یہ قانون مبنی کے اندر بھی جاری نہیں ہوگا خیل میں بھی جاری نہیں ہوگا اور مبنی کے اندر بھی یہ قانون جاری نہیں ہے جو کہتے ہیں ہر واوے کے در اسم متمکن بر طرف افتد ہر وہ واؤ جو کہ اس میں متمکین کے اندر اس طرف پہ واقع ہو و ما قبل مضموم باشد اور اس کا ما قبل کیا ہو مضموم ہو واؤ آخر میں آیا واؤ اور واؤ کا ما قبل تھا مضموم کہتے ہیں آ واؤ را بیا بدل کنن اس واؤ کو یا سے بدلتے ہیں بعدو ما قبل او بکسرا بدل کنن اس کے بعد اس کے ما قبل جو ہے اس کو کسرا سے بدلتے ہیں کیونکہ یہ اپنے سے ما قبل کیا چاہتی ہے کسرا زیرانچہ ہر یائے کے در طرف باشد اس لیے کیونکہ ہر وہ یا جو کہ در طرف باشد طرف میں ہو و ما قبل او مضموم اور اس کا ما قبل کیا ہو مضموم آزمارا بکسرا بدل کنن اس زمے کو کیا کرتے ہیں کسرے سے بدلتے ہیں بھئی تو بھئی دیکھئے آخر میں تھا واؤ اور واؤ سے ما قبل تھا زمہ تو اس واؤ کو جب واؤ آخر میں آئے اس میں متمکن کے اور ما قبل زمہ ہو اس واؤ کو کس سے بدلتے ہیں یا سے بدلتے ہیں اور پھر یا جب طرف میں ہو اور اس کا ما قبل مضموم ہو تو اس زمے کو کس سے بدل لیتے ہیں کسرے سے تو پھر کسرے سے بھی بدل بیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو تابنوون سے کیا بن گیا تابنیون بن گیا بھئی کیا بن گیا تابنیون بھئی اچھا تو اس کو پسرہ کرتے ہیں چنانچہ تشقن و تحنن تشقن بھئی اصل میں تھا تشق جی تشقون وہ سے پہلے زمہ بھی لے کر آؤ بھئی تشقون تفاعلون وہ سے ما قبل زمہ تھا تو وہ طرف میں تھا اس میں متمکن کے آخر میں اس واؤ کو کس سے بدل دیا یا سے اور پھر یا کو کس سے بدلا نہیں یا سے ما قبل زمہ کو کس سے بدلا کسرہ سے تو کیا ہوا تشق اور پھر یا پر زمہ سقیل تھا اس کو کیا کیا گرا دیا تو پھر یا اور نون تنوین دو ساکن جمع ہو گئے اجتماع ساکنین علا غیری حد نہیں آیا تو اول ساکن حرفیں مدہ تھا یعنی یا اس کو گرا دیا آپ نے پڑا ہے دو ساکن جب اکٹھے آ جائیں ان میں اول حرفیں مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں اور اگر اول مدہ نہ ہو تو پھر حرکت دی جاتی ہے بھئی شورت سمجھ میں آگئے بھئی تو اسی طرح تحنین تحنین اصل میں کیا تھا تحنوون تفاعلون تحنوون وہ تھا پھر وہ کو کس سے بدلا یا سے اور ما قبل کے زمے کو کس سے بدلا کسرے سے کیا بن گیا تحنین پھر یا کیا ہوئی ساکن کی زمہ اس پر تقیل تھا تو کیا ہوا تحنین کیونکہ یا بھی ساکن آگے نون تنوین مرستنوین بھی دراصل نون ہوتا ہے بھئی تو یہ نون ساکن تو یہ اجتماع ساکنین علا غیری حدی ہی آیا اول حرف مدہ تھا یعنی یا کیونکہ یا سے ما قبل کیا تھا کسرہ تو تحنین ہوا تو پھر یا کو گرا دیا کیا ہے بن گیا تحنین تو چھو کہتے ہیں چنانچہ تشقین و تحنین جی و تبنیون شد بھئی یہ وہی اپھر قانون پچھلی بات کر رہے ہیں قانون سے پہلے جو بات ذکر کر رہے تھے کہ تبنین اصل میں کیا تھا تبنیون تھا وہ کو کیا کیا یا سے بدلا پھر یا سے ما قبل کو کیا دے دیا اس کو کسرہ سے بدل دیا تو تبنیون شد بھئی کیا ہوا تبنیون ہوا بعد وہ اعلال قازن کردن اس کے بعد کس کا اعلال کیا قازن بھئی قازن بھی کیا تھا قازیون تھا بھئی یا پر ذمہ کیا تھا سقیل تھا ذمہ کو گرایا پھر یا بھی ساکن آگے نون تنوین بھی ساکن استعمائی ساکن ہے انعلا غیر حد دی ہی آیا اول یا حرف مدہ تھی اس کو گرا دیا کیا رہ ہو گیا قازن ہوا بھئی تو کہتے ہیں اس کے بعد قازن والا اعلال کرد کیا تبنن شد بھئی کیا ہو گیا تبنن ہو گیا وَمِثْلُهُ قَلَنْسِن اور اسی کے مثل ہے قَلَنْسِن فِي جَمْعِ قَلَنْسُوَةٍ قَلَنْسُوَةٍ کی جمعہ کے اندر قَلَنْسِن بھئی یہ جمعہ قَلَنْسُوَةٍ یہ کی اصل میں کیا تھا قَلَنْسُوُون آخر میں واؤ ہے اور واؤ سے ما قبل ذمہ قَلَنْسُوون تو اس میں متمکن کے آخر میں واؤ آیا واؤ کا ما قبل کیا تھا مضمون تھا تو اس واؤ کو کس سے بدلا یا سے کیا بن گیا قَلَنْسُوْيُن پھر اس کے بعد یا کی وجہ سے ما قبل کو کیا کیا کسرا دے دیا تو کیا ہوا قَلَنْسُوِن تھا اب کیا بن گیا قَلَنْسِيُن بن گیا پھر یا پر ذمہ سقیل تھا اس کو ذمہ کو گرایا پھر اجتماع شاکر نے ان سے یا بھی گر گئی کیا ہو گیا قَلَنْسِن ہوا بھئی تو کہتے ہیں وہ مِثْلُهُ قَلَنْسِن اور اسی کے مثل قَلَنْسِن حیفی جمع قَلَنْسُوَةٍ قَلَنْسُوَةٍ کی جمع کے اندر جی قَلَنْسُوَةً توپی کو کہتے ہیں بھئی وَعَدْلِن جَمْعُ دَلْوِن اور عَدْلِن جو جمع ہے دَلْوُن کی بھئی دَلْوُن دُول کو کہتے ہیں بھئی دول بھئی تو دَلْوُن کی جمع یہ عَدْلِن ہے بھئی یہ اصل میں تھا عَدْلُوْن عَدْلُوْن آخر میں وہ آیا ماں قبل وہ کے زمہ تھا اس وہ کو کس سے بدلا یا سے بدلا اور پھر ماں قبل کو کسرا دیا عَدْلِيُن ہوا پھر یا اجتماعی ساکرنے سے گر گئی کیا رہا ہے جا عَدْلِن تو کہتے ہیں وَعَدْلِن جَمْعُ دَلْوِن وَدَرْقَلَن سُوَتُن یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ قَلَن سُوَتُن یہاں بھی تو وہ آخر میں ماں قبل کیا ہے زمہ ہے یہاں بھی تو قانون لگنا چاہیے کہتے ہیں نی نی آخر میں کہاں ہے ہم نے کیا کہا تھا کہاں آنا چاہیے طرف میں ہونا چاہیے لیکن اور یہ وہ طرف میں نہیں ہے اس کے بعد تو تا آ رہی ہے بھئی گولتا ہوئے تو قَلَنْ سُوَتُن وَسَلَامَتْ مَانَتْ اور قَلَنْ سُوَا کے اندر وہ سلامت رہا زیرہ چاہیے در طرف نہیں اس لی کیونکہ یہ طرف نہیں نہیں ہے وَدَرْ هُوَا وَدَرْ يَدْعُو یہ بھی ایک سوال کا جواب ہوا بھئی ہوا کے آخر میں وہ ہے ماں قبل زمہ ہے یہاں بھی کیا ہونا چاہیے تھا اس کو یا سے بدلنا چاہیے تھا اور پھر ماں قبل کو کثرا دینا چاہیے تھا کہتے ہیں بھئی ہم نے کہا تھا کہ اس میں متمکن میں ہو اور یہ تو موزمیر ہے مبنی ہے بھئی مبنی کے اندر یہ قانون جاری نہیں اور اسی طرح یدعو یدعو میں بھی دیکھو بھئی آخر میں وہ ہے کنارے پر اور اسے ماں قبل زمہ ہے یہاں بھی وہ کو کس سے بدلنا چاہیے یا سے کہتے ہیں نہیں بھئی ہم نے کہا تھا اس میں متمکن اسم کی قید لگائی تھی اور یہ تو یدعو تو فیل ہے فیل کے اندر یہ قانون جاری نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وہ در ہوا بھئی یدعو بسلامت مانت ہوا اور یدعو کے اندر وہ سلامت رہا زیرہ چیس میں متمکن نیز اس لئے کیونکہ یہ اس میں متمکن نہیں ہے بیدان کے جان لے تو کے توسط حرف ساکن زائد میان زمہ واؤ ترجمہ مانع اعلال نیز اچھا انہوں نے کہا کیا ذابطہ ذکر کیا تھا کہ اس میں متمکن کے آخر میں کیا آئے واؤ اور واؤ سے ما قبل کیا ہو مضموم ہو زمہ ہو بھئی کبھی ایسا ہوتا ہے واؤ سے ما قبل زمہ نہیں ہوتا واؤ سے ما قبل ایک اور حرف ساکن ہوتا ہے اس سے پہلے زمہ ہوتا ہے واؤ سے قانون تو کیا تھا واؤ سے ما قبل زمہ ہو کبھی واؤ سے ما قبل زمہ نہیں ہوتا بلکہ واؤ اور زمے کے درمیان ایک حرف ساکن آ رہا ہوتا ہے تو زمہ تو ہے لیکن درمیان میں کیا آ گیا ایک حرف ساکن آ گیا کہتے ہیں بھئی اگر ایسا ہو جائے تو پھر وہ جمع کے اندر ہوگا یا مفرد کے سیغے میں ہوگا اگر جمع کے سیغے میں ہو تو پھر بھی یہ قانون جاری ہوگا یعنی وہ درمیان میں زمے اور واؤ کے درمیان میں جو حرف ساکن آیا اس سے قانون پر کوئی اعلال پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اعلال پھر بھی کریں گے جمع کے اندر لیکن اگر مفرد ہو تو مفرد کے اندر پھر یہ قانون کے لئے مانع بن جائے گا پھر وہاں قانون جاری نہیں ہوگا کہتے ہیں بیدان کے توسط حرف ساکن زائد جان لے تو کے درمیان میں آنا حرف ساکن کا ایسا حرف ساکن جو زائد بھی ہو بھئی کیا ہو زائد ہو اصلی نہ ہو بھئی حرف ساکن زائد کا درمیان میں آنا کس کے درمیان میان زمہ واؤ زمے اور واؤ کے در جمع کس سیغے کے اندر جمع کے سیغے میں مانع اعلال بھئی یہ اعلال سے مانع نہیں ہے جمع میں اگر زمہ اور واؤ کے درمیان حرف ساکن زائد آ بھی جائے پھر بھی کیا کریں گے اعلال کریں گے ودر وحدان مانع وحدان جمع ہے واحد کی یعنی مفرد کے جو سیغے ہیں ان کے اندر اگر ایسا حرف ساکن زائد بیچ میں آ جائے تو یہ اعلال سے مانع ہے پھر اعلال نہیں کریں گے تقولو دولیون وعسیون بھئی دولیون یہ بھی دلون کی جمع ہے دولیون کس کی جمع ہے دلون کی جمع ہے اصل میں یہ تھا دولوون دولوون لام کے بعد دو وعو ہیں بھئی دولوون اور سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھو آخر میں ہے وعو وعو سے ما قبل ایک وعو ساکن آیا اس سے ما قبل زمہ ہے بھئی ہم نے تو کیا کہا تھا وعو سے پہلے کیا ہونا چاہیے زمہ لیکن یہاں درمیان میں ایک حرف ساکن آیا اور وہ زائد ہے اصل نہیں ہے آخر والا وعو تو اصل ہے اس سے ما قبل والا وعو اصل نہیں زائد ہے اور سیغہ کون سے ہے مفرد کا ہے جمع کا ہے جمع دلون کی جمع ہے لہٰذا اب درمیان میں اگرچہ وعو اور زمہ کے حرف ساکن آ زائد آ گیا لیکن یہ اعلال سے مانع نہیں ہے اعلال اب بھی کریں گے کیا کریں گے اب بھی اعلال کریں گے چنانچہ پہلے تو کیا کیا وعو کا وعو کا وعو میں ادغام کر دیا اور پھر کس سے بدل دیا یا سے یا یوں کہیں یا سے بدل دیا آخری وعو کو کس سے بدلا یا سے کیا بن گیا دلو یون بن گیا یا اور وعو اکٹھے آ گئے اور پہلا ان میں ساکن تھا وعو اور یا اکٹھے آئے اور پہلا ساکن ہو تو کیا کرتے ہیں وعو کو یا سے بدل کر یا میں ادغام کرتے ہیں تو کیا بن گیا دلو یون لام پر ابھی ذمہ ہی رکھو دلو یون پھر کیا کیا یا اب ما قبل کو کیا دے دیا کسرا کیا بن گیا دلو یون بن گیا سورت سمجھ میں آ گئی اسی طرح عوسیون یہ عصا کی جمع ہے عصا کی عصا عصا یہ علف آخر میں اصل میں واو تھا بھئی تو لہذا یہ اصل عوسیون اصل میں کیا تھا عصوبن سوات کے بعد دو واو ہیں عصوبن تو دیکھو اب واو طرف میں آیا اور اس سے ما قبل زمہ بھی ہے لیکن درمیان میں کیا کیا ایک حرف ساکن زائد بیچ میں آ گیا لیکن یہ سیغہ ہے جمع کا اور درمیان میں حرف ساکن زائد کے بیچ میں آنے سے اعلال پر کوئی اثر نہیں پڑتا اعلال اب بھی کریں گے تو لہذا کیا کریں گے وہ آخری واو کو یا سے بدل دیا کیا ہوا عصو پھر واو اور یا جمع ہو گئے ایک ہی کلیمے کے اندر اور انہیں پہلا ساتین تھا اس کو کیا کیا یا کر کیام ادغام کیا کیا ہوا عصو ساتھ پر ابھی بھی زمہ ہے عصو اب ساتھ کو کیا دے دیا کسرا کیا بن گیا عصو بن گیا تو کہتے ہیں تقول آپ کہیں گے زولیون وعصیون فی جمع دلوین وعصن دلوین اور دلوین عصا کی جمع کے اندر بی اعلال کس کے ساتھ اعلال کے ساتھ اعلال کرتے ہوئے کہیں گے بھئی وعطو عطو بی تصحی جبکہ عطو باب جو ہے عطو اس کے اندر جو مستر آیا عطو بھئی یہ مستر ہے بی تصحی اس کو کس کے ساتھ کہیں گے تصحی یعنی اس کے اندر وہ وعو یاسن نہیں بدلے گا بھئی دیکھئے نا آخر میں وعو آیا یا نہیں آیا اور وعو سے پہلے زمہ ہے بھئی عطو اصل میں دو وعو ہے نا وعو مشدد کتنے وعو ہیں دو درمیان یہ جو پہلا وعو ہے یہ ساکین آیا بیچ میں اور آخر میں بھی وعو ہے اور ماں قبل وعو سے ماں قبل ایک ساکین چھوڑ کر کیا ہے زمہ تو لہٰذا یہاں پر قانون کیوں نہیں جاری ہوا جی کیونکہ یہ مفرد کا صیغہ ہے بھئی جمع تو نہیں ہے بھئی مستر ہے نا مفرد ہے تو لہٰذا مفرد میں اب یہاں حرف ساکین بیچ میں آ گیا تو وہ مانع بن جائے گا اب یہ قانون جاری نہیں ہوگا اس لئے عوتو ون کہیں گے بھئی عوتی یا نا نہیں کہیں گے بھئی وروا بوت اور جائز ہے کہ فا کلمہ را اطباع عین اطباع پڑھنا بھی چاہیز یہاں اطباع بھی پڑھ سکتے اطباع بھی پڑھ سکتے اطباع پڑھے تو باب افحال اور اطباع پڑھے تو باب افتحال بھئی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ فا کلمہ را اطباع عین کلمہ کنی کہ فا کلمہ کو عین کلمہ کے تابع کر دیں بھئی کیا کر دیں کس کو فا کلمہ کو عین کلمہ کے تابع کر دیں ذرا پیچھے آئیں بھئی دولی یون دولی یون فا کیا ہے یہاں پر فا ڈال ہے نا ڈال وہ زمہ ہے اس کو بھی آپ عین کلمہ تابع کر سکتے آئین کیا ہے یہاں پر لام دولی یون لام کیا ہے آئین اور اس پر کیا ہے کسرہ تو فا پر بھی کسرہ پڑ سکتے آئین کے تابع کرتے ہوئے دولی یون پڑھنا بھی جائز دولی یون پڑھنا بھی جائز دولی یون پڑھنا بھی جائز اسی یون چنانچہ آپ کہیں گے عیسی یون اور دلی یون یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک سوال کا جواب بھئی سوال یہ کہ حوون کے اندر بھی تو واؤ آخر میں ہے اور اس سے ماہ قبل زمہ ہے اور زمہ اور واؤ کے درمیان کیا آیا ایک حرف ساکن آیا اور یہ جمع ہے جمع ہے احوا کی تو لہذا یہاں کیا ہونا چاہیے تھا یہاں تو قانون جمع کے اندر تو مانع نہیں بنے گا حرف ساکن لہذا کیا کرنا چاہیے تھا اعلال کرنا چاہیے تھا کہتے ہیں نہیں بھئی یہاں اعلال نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے کہا تھا وہ حرف ساکن زائد ہونا چاہیے اور یہ حرف ساکن جو بیچ میں آیا یہ زائد نہیں ہے بلکہ حرف حرف اصلی ہے کہتے ہیں مادر حوون جو جمع ہے احوا کی بسلامت ماند وہ سلامت رئی یعنی سلامت رئی زیرہ چھے وہت زائدہ نہیں اس لئے کیونکہ وہت زائدہ نہیں ہے بلکہ عین کلمہ ہے یعنی حرف اصلی ہے وَمِن بابِ لِفْعِلَالِ بابِ افْعِلَالِ سے ناقص کی گردان جو ہے اِرْعَوَا يَرْعَوِ اِرْعِوَا اَن فَهُوَ مُرْعَوِن الٰآخِرِهِ بھئی آہ یہ الٰآخِرِهِ کا مخفف ہے بھئی اِرْعَوَا دَرَسَل اِرْعَوَا بَبُود بھئی اِرْعَوَا اصل میں کیا تھا اِرْعَوَا بَا تھا وَوِ دُوْمْرَ الِفْقَرْدَن دوسرے وَوَ کو کیا کیا الِفْ کیونکہ آخری وَو دیکھو متحرک ہے ماں قبل پتھا ہے اس وَوَ کو کس سے بدل دیا الِفْ سے بھئی سوال پیدا ہوا ادغام نہیں کیا دو حرف ایک جنس کیا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے تھا ادغام کرنا چاہیے تھا کہتے ہیں بھئی یاد رکھیں آگے قانون ذکر کر رہے ہیں کہ ایک ہے ابدال ایک ہے ادغام ہم نے ابدال کیا آخری وَو کو کس سے بدلا الِفْ سے بدلا اور ایک ہے ادغام کہ وَو کا وَو میں کیا کیا جائے ادغام کہتے ہیں ابدال مقدم ہے ادغام پر ابدال کیا ہے تو جہاں ایسی صورت پیش آ جائے کہ ابدال کیا کرنا جائز ہو اور ادغام بھی جائز ہو تو پہلے کیا کریں گے پہلے ابدال کریں گے پھر اس کے بعد پھر تو ادغام کی صورت ہی نہیں باقی رہے گی صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو کہتے ہیں ارعابا دراصل ارعابا بود اصل میں ارعابا تھا وَوِ دُوم را علف تردند وَوِ دُوم کو جو ہے علف کر دیا وَا ادغام نہ تردند اور ادغام نہیں کیا لِأَنَّ الْإِبْدَالَ مُقَدَّمُنَ عَلَى الْإِدْغَامِ اس لئے کیونکہ ابدال کیا ہے مقدم ہے ادغام پر فَلِذَالِكَ تَقُولُ اسی بدلہ سے آپ کہتے ہیں قَوِيَا يَقْوَا بھئی یاد رکھئے یہ قَوِيَا اصل میں تھا قَوِيَوَا دونوں کی آخری یا بھی کیا تھی وَو تھی قَوِيَوَا سمجھ میں آئی بات بھئی تو آخر میں جو وَو تھا ماقبل کسرہ تھا اس کو ماقبل کسرے کی وجہ سے کسے بدل بھیا یا سے قَوِيَا ہوا بھئی رَزِيَا کی طرح جیسے رَزِيَا اصل میں کیا تھا رَزِيَوَا وَو طرف میں تھا ماقبل کسرہ تھا اسے کسے بدل دیا یا سے تو دیکھئے قَوِيَوَا تھا قَوِيَوَا اب ادغان بھی ہو سکتا ہے دو حرف ایک جنس کے دو وَو اکٹھے آگئے اور ادغان ہو تو پھر کیا پڑھنا چاہیے قَوِيَوَا پہلے وَو کو ساکن کر دو اور ثانی میں ادغان کر دو قَوِيَوَا کیا پڑھنا چاہیے قَوِيَوَا پڑھنا چاہیے لیکن کیا پڑھا گیا قَوِيَوَا سے کیا سب کو بنایا قَوِيَا بنا لیا گیا کیونکہ عبدال مقدم ہے کس پر ادغان بھی اسی طرح یقوَا یقوَا اصل میں کیا تھا یقوَا یقوَا جی دو حرف ایک جنس کے تھے تو یہ تقاضہ کرتا ہے ادغان ہونا چاہیے دوسری طرف قانون تقاضہ کیا کر رہا ہے عبدال ہونا چاہیے یا متحرک ہے ماقبل فتحہ ہے اس کو کس نہیں اب وہ طرف میں ہے وہ کس سے بدلنا چاہیے عالف سے بدلنا چاہیے یا جی تو لہذا عبدال کیا گیا اور ادغان نہیں کیا گیا کیونکہ عبدال کیا ہے ادغان پر مقدم ہے چنانچہ کہتے ہیں آپ تقول قویہ یقوَا کہتے ہیں دون قوو یقوو قوو یقوو آپ کی کتابوں میں عراب کس طرح لگے ہیں بھئی یقووی نہیں نہیں یقووی کیسے یقووو تھا یقووو تو وو کی حرکت ماقبل کو دے کر وو کا وو میں ادغان کریں کیا بن جاتا ہے یقووو وو کی حرکت ماقبل کو دے قاف پر فتحہ آگیا اور وو کا وو میں ادغان یقووو کیا بنتا ہے یقووو بھئی تو آپ جو ہے قویہ یقوو پر کہتے ہیں دون قوو یقوو 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 نہیں کہتے اسی طرح دیوان دون دیوان اسی طرح آپ دیوان کہتے ہیں دیوان نہیں کہتے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کل یا فرسوں کے سبق میں یہ بات گزری بھئی کسی چیز کی اصل معلوم کرنی ہے تو اس کی جمع تکثیر بنا لو اس کو دیکھ لو یا اس کی تصغیر نکال لو تو یہاں پر دیکھو دیوان ہے لفظ اس کی جمع آتی ہے دوابین یہ جمع مقصر ہے دوابین دوابین میں دو وو ہیں اور دیوان میں ایک وو ہے معلوم ہے یہ جو ماقبل کیونکہ جمع تکثیر نے اصل بتلا دی یہ پہلی یا بھی کیا تھی وو تھی تو اب کیا بننا کیا صورت اس کو ذرا وو کرو دیو وان دو وو آگئے پہلا وو ساکن ہے دیو وان اب ایک طرف دیکھیں تو دو وو ہیں دو حرف ایک جنس کے ادغام ہونا چاہیے اور ایک کیا ہے یہ وو سے ماقبل قصرہ ہے وہ تقاضہ کر رہا ہے کہ اس وو کو یا سے بدلنا چاہیے تو ابدال اور ادغام میں مقابل آیا تو کون مقدم ہے ابدال مقدم ہے تو وہ کو یا سے بدل دیا گیا تو کیا ہوا دیوان ہوا بھئی ورنہ تو کیا ہونا چاہیے تھا دیوان ہونا چاہیے تھا چنانچہ کہتے ہیں وَدْدِوَانُنْ دُونَدْدِوَانُنْ دِوَانُنْ چنانچہ آپ دیوان کہتے ہیں نہ کہ دیوان وَمِنْ بَابِ الْاستِفْعَالِ اور بابِ استفعال سے ناقض کی گردان جو ہے استدعاء استدعاء اَنْ الْآخِرِهِ آخِرْتَقْوَئِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ اور اسی پر قیاس ہے یعنی اسی طرح کیا ہے باقی گردانیں بھی ہیں باقی ابواب ناقض کے بایدو شاید باتنا لنا هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الكلام